اسلام علیکم نوشکار سرکال جائے ہن جائے بھارت دوستو آپ کیسے ہیں میرے سب خیریت سوں گے آپ کے پنچ پرندے بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سوں گے آج کی بات ہے آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکس ماتا جو بچوں کے نکلتی ہے کس وجہ سے نکلتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے ٹھیک ہے دوستو وجہ ایک ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کبوتروں میں گندگی یا پیٹے بغیرہ ہوں اس کو نہیں ساف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مچھر جو آنے والے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر اس کے بعد وہ کبوتروں کے بچوں کے کاٹ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے پھونسی پھوڑا یا مو پاکس وغیرہ کہتے ہیں وہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا علاج آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے اس کے علاج کئی رنگ کے ہیں کون سے کام آ جائیں کون سا نقصہ یا دیسی یا انگلیش دوائی تو وہ دیکھنا ہے تو دوائی ہے یا علاج تو کافی ہوتے ہیں مگر کون سا فرق دے کون سا فائدہ دے ہوتا یہ ہے تو دوستو پہلے تو آپ اپنی دھابڑی کی کھڑی کی کھانے کی سپائی رکھیں کبوتر ہوگی ٹھیک ہے اسی سے یہ ماتا پاکس وغیرہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ایک ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس سے مچھر وغیرہ کیسے ختم کرنے ہیں کھڑی میں سے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جارہا ہوں بہت بہترین اچھا اور دیسی گھرے لو نقصہ ٹھیک ہے جو بھی میرے بھائی پہلی بھار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بیل آئیکن دبا لیں اور ویڈیو کو بعد میں لائک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹیٹ نقصہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسے ہی بچوں کے پاکس ماتا پیر پہ مو پہ چہرے پہ نکل جاتی ہے غلط جنگہ نکل جاتی ہے جہاں ہم کچھ ایسی چیز لگا نہیں سکتے جس سے انہیں نقصان ہو آنکھ پہ لگائیں گے تو ان کی آنکھ بھی خلاف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ایسا کیا دینا چاہیے جس سے ان کا خود با خود وہ ماتا سوک جائے اور جھڑ جائے ٹھیک ہے دوستو اس کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پھل تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور گھرے لوں اور بہت ہی آسان طریقے سے ملے گی ٹھیک ہے دوستو تو نوٹ کر لیں پہلا ہے پانی لینا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے ایک مٹ کے برطن میں آپ کو پانی رکھنا ہے ایک پیالا بڑا پیالا جو ہوتا ہے اس میں پانی رکھنا ہے اس میں ایک کٹھی کٹارے جو ہوتی ہیں کٹارے ٹھیک ہے دوستو کٹار آپ کو لینی ہے ٹھیک ہے ایک دو کٹارے مطلب کہ جب وہ لمبی سی بیل آتی ہے اس کی وہی دو کٹاروں کی بیل لینی ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جو بچے کھاتے واتے ہیں نا کٹارے وہی کٹار ایک نیمو وہ کٹ کے نچوڑ کے اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہمیں شام میں کرنا ہے رات پر رکھ رہنا ہے اس صبح کو ہمیں چھان لینا ہے یہ پانی چھان کے کیا کرنا ہے اسے رکھنا ہے پہلے اب ہمیں کیا اور کیا لینا ہے تیسری ہے تیسرا ہمیں لینا ہے نیم کے پتے نیم کے پتے کسی خرر میں برتن میں یا حل کے زیر کوٹ لیں گے اور جس میں آپ کو کبوتر نلاتے ہیں جس چیز میں آپ کبوتروں کو نلاتے ہیں اس پانی میں یہ مکس کر دیں گے گھول دیں گے نیم کے پتے ٹھیک ہے اور گھولنے کے بعد آپ اپنے ان بچوں کو اس میں نلائیں گے اگر زیادہ چھوٹے بچے بازے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ان کے آپ کپڑے سے یا روح کی مدد سے اس پانی کو پانی وہ لگا سکتے ہیں ان کے ٹھیک ہے دو چار بار ساف کر سکتے ہیں اس ماں تک ٹھیک ہے یہ کرنا ہے آپ کو تین دن ٹھیک ہے اور یہ پانی جو میں نے برات آپ کو بنوانے کے لیے کہا ہے کہ رات میں بنا لیں اور صبح کو چھاننا ہے یہ پانی ہے پانچ ایمل صبح اور شام بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب کو دینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو دوستو کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر سکتے ہیں دوستو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اگر پرابلم ہے اس چیز کی تو وہ یہ دیکھ لیں ویڈیو اور مدد ہو جائے ان کی ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تیسی بہت ساری ویڈیو ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی ہے کہ ٹائم نہیں مل پاتا اس ٹائم لوگ ڈاؤن ہے اس لئے ویڈیو بنا بھی رہوں میں دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو ویڈیو کو لائک کرنا دوستو میں شیئر کرنا چاہتا ہے